بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وہ کون سے صحابہ تھے جنہیں خواب میں ازان کے بارے میں بتایا گیا اور وہ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے پہلی ازان دی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد اس عمر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کا نماز کا وقت کا پتہ چل جائے چنانچہ ایک نے تجویز دی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے مگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ مجزیوں کا طریقہ تھا ایک نے تجویز یہ دی کہ ناکوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی روک دیا کیونکہ ناکوس بجانے کا طریقہ اسائیوں کی عبادتگاہوں میں رنجیز تھا حضور نبی کریم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہو بھی محفل میں مجود تھے آپ رضی اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا عمر فاروق نے ایک زشتہ رات خواب میں کسی کو کہتے سنا کے نماز کے لئے ازان کہو حضرت عبداللہ بن زہد رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے دو سبس چادنیں پہن رکھی تھی اور اس نے ازان کی کلمہات انہیں سکھائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زہد رضی اللہ تعالی عنہو کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بتاتے ہوئے کلمات کی تصدیق کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فروغ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیئے گئے تھے مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ اکرام حضرت سیدنا عمر فروغ سے چاہتا تھا تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری شہر کے چینل کو سسکرائب کر لیں اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ان سے گزاری شہر کے ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ اجاریہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور حضرت عمر فاروق کے واقعات ان لوگوں تک بھی پہنچے جنہوں نے ابھی تک حضرت عمر فاروق کو نہیں جانتے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ